سیڈم ٹاؤن میں آج رحمت نگر علاقہ میں ایک پاگل آوارہ کتے نے تین افراد کو شدید طور پر زخمی کر دیا ان میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے آوارہ کتوں کی کسرتیں محلے کے بچوں بڑوں میں خوف پیدا کر دیا ہے ایک بچی کو کتہ کٹا اس وقت اگر بلیہ کے لوگ اس کو پکرتے تو شاید یہ حادثہ پیش نہیں آتا اور فون کرنے کے باوجود کوئی نہیں آیا جس کے نتیجے میں دو افراد کو اس نے اور زخم کر دیا اس موقع پر محلے کی کانسلر محمد یونس اور بیم آرمی کی تعلقہ صدر عبدالقادیر اور آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کے تعلقہ صدر شبانہ بیگم نے پہنچ کر فوراں ان کو مال امداد دینے اور آوارہ کتوں کو پکڑنے کا مطالبہ کیا مارے دام انڈ بے پہنیا ہے نہیں نہیں پکڑن بجھے ماں ہے کٹے ٹاکے ڈالے موسیقی 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 بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں بچے ہیں تو خیر جو بھی ہوا بار بار بولنے سے کچھ ہوتا نہیں اب جو بھی ہے جو لیڈیس کے لیے اسا سیریس مسئلہ ہے ان کے بواسطے میں کچھ کرے تو اچھا رہتا ہے آئے کے رسپونس دیسا ابھی تفیلو کوئی بھی نہیں ہے